بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں پروگرسیو مارل سکول پشاور روڈ رول پنڈی سے مضمون ہے اردو جو کہ میں آٹھویں جماعت کے بچوں کے لیے لے کر آئی ہوں سبق نمبر ہے پانچ اور سبق کا نام ہے نسو اور سلیم کی گفتگو اور اس کے مصنف کا نام ہے ڈپٹی نظیر احمد دیلوی اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اردو ناول کی ابتدائی صورت سے متعرف ہو جائیں گے طلبہ کو عداب معاشرت سے اگائی ہو جائے گی اور طلبہ کو زبان کی سلاست اور معورات کے استعمال سے روشناس ہو جائیں گے وہ اور طلبہ کو ایک اچھا طالبین کیسے بنا جا سکتا ہے اس سبق میں بتایا جائے گا سبق نمبر پانچ سبق کا نام نسو اور سلیم کی گفتگو اور مصنف کا نام ہے ڈپٹی نظیر احمد دیلوی اس کا مرکزی خیال میں آپ کو بتاتی ہوں اردو زبان کے پہلے تسلیم شدہ ناول نگار ڈپٹی نظیر احمد بتاتے ہیں کہ اولاد کی تربیت کرنا والدین کا عوالین فرض ہونا چاہیے اور اس سلسلے میں انہیں ذرا سی غفرت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے والدین کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچوں کی تربیت کے لیے موضوع ترین وقت بچ بن ہے جس میں انہیں بچوں کی ایک ایک عادت پر نظر رکھنا ہوگی کیونکہ اگر آدات پختہ ہو جائیں تو پھر انہیں سوال نہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے یہ تھا اس کا مرکزی خیال مصنف کا تعرف کراتی ہوں مختصر سوالات کی ذریعے سوال امر ایک ڈپٹی نظیر احمد کہاں پیدا ہوئے جواب ہے اس کا نظیر احمد زلہ بجنور میں پیدا ہوئے والد کا نام مولوی سہادت علی تھا سوال امر دو آپ نے عملی زنگی کا آغاز کس حسیت سے کیا جواب ہے اس کا آپ نے عملی زنگی کا آغاز کنجہ زلہ گجرات میں ایک سکول میں مدرس کی حسیت سے کیا سوال نمبر تین ہے اردو کے پہلے ناول نگار کون تھے جواب ہے اس کا ڈپٹی نظیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار تھے سوال نمبر چار ہے نظیر احمد کے ناولوں کی اہم خوبی کیا تھی جواب ہے اس کا آپ کے ناول اصلاحی انداز کے حامل ہیں کیونکہ ان سے انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کا کام کیا سوال نمبر پانچ ہے ڈپٹی نظیر احمد کے مشہور ناولوں کی نام لکھیں جواب ہے اس کا نظیر احمد دیلوی کشمار اردو کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے آپ کے ناولوں میں یہ تھا مسننف کا تعرف مختصر سوالات کی ذریعے اب آتے ہیں مشکی سوالات کی جانب مختصر جواب دیں سوال نمبر ایک ہے جواب ہے اس کا بیدارہ نے سلیم کو جگا کر یہ پیغام دیا کہ یہاں صاحب آپ کو میاں صاحب آپ کو بالا خانے میں بلاتے ہیں بلانے کی وجہ تو معلوم نہیں اوپر جا کر ہی پتا چلے گا کہ کس لیے بلائیا گیا ہے سلیم تلبی کی خبر سن کر گبرا گیا اور اپنی ماں سے بالا خانے بلانے کی وجہ درجافت کی سوال نمبر دو ہے سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نسول کے پاس جانے سے کیوں انکار کیا جواب ہے اس کا سلیم کی ماں نے اس کے ساتھ بالا خانے جانے سے اس لیے انکار کیا کہ اس کی گود میں لڑکی سو رہی تھی اس لیے اس نے اوپر جانا مناسب نہ سمجھا اور تاقید کی کہ اببہ جان جو پوچھے تم اس کا معقول جواب دے دینا اگلا سوال ہے سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے کیوں نہیں جاتا تھا جواب ہے اس کا سلیم اپنے بھائی کے ساتھ اس لیے مدرسے نہیں جاتا تھا کیونکہ اگلے مہینے اس کے انتہان ہونے والے تھے بھائی انتہان کی تیاری کی سلسلے میں صبح صویرے اٹھ کر کسی دوست کے پاس چلے جاتے تھے وہاں ان کو دیر ہو جاتی تھی اس لیے سلیم کی مدرسے میں ان سے ملاقات نہیں ہو پاتی تھی اگلا سوال ہے سلیم نے چار لڑکوں کی کیا خوبیاں بیان کی جواب ہے اس کا سلیم نے ان چار لڑکوں کی یہ خوبیاں بیان کی کہ جب وہ چلتے ہیں ان کی گردنیں نیچی ہوتی ہیں کوئی بڑا مل جائے تو جان پچان کیے بغیر اسے سلام ضرور کرتے ہیں کئی سالوں سے محلے میں رہ رہے ہیں لیکن کسی سے لڑائی جگڑا نہیں کرتے نہ قسم کھاتے ہیں نہ گالی دیتے ہیں نہ جھوٹ بولتے ہیں اور نہ کسی پر آوازہ کستے ہیں اگلا سوال ہے حضرت بی کون تھی اور انہوں نے سلیم کو کیا نصیت کی جواب ہے اس کا حضرت بی ان چار لڑکوں کی نانی تھی وہ ایک بوڑی اور نیک خاتون تھی انہوں نے سلیم کو نصیت کی کہ بیٹا برا مت ماننا یہ بھلے مانسوں کا دستور ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اسے سلام کرتے ہیں وہ سلیم کو اپنے نوازوں کی طرح پیار کرتی تھی اگلا سوال ہے اس کا مدرزیل الفاظ کے جمع لکھیں جواب ہے اس کا واحد جمع خبر اخبار مدرسہ مدارس مشکل مشکلات کتاب کتب امتحان امتحانات اگلا سوال ہے مدرزیل معورات کے معنی لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں محاورہ ہے جی لگنا مانی اس کا دل لگ جانا جب جملہ اس کا امیر کا پڑھائی میں خوب جی لگتا ہے دوسرا محاورہ ہے کانو کان خبر نہ ہونا مانی اس کا بلکل خبر نہ ہونا اور جملہ اس کا چور نے ایسے انداز میں دوار پھلانگی کہ کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی اگلا محاورہ ہے آواز کسنا مانی اس کا تنز کرنا یا بلند آواز سے پکارنا جملہ اس کا دوسروں پر آواز کسنا اچھی بات نہیں محاورہ ہے زمین میں گڑھ جانا مانی اس کا سخت شرمندہ ہونا اور جملہ ہے ایسے کام نہ کریں جس سے زمین میں گڑھنے کی نوبت آئے محاورہ ہے دل کھٹا ہونا مانی اس کا بزار ہو جانا یا نفرت ہونا اور جملہ ہے اس کا حامد کی دغہ بازی پر اس سے میرا دل کھٹا ہو گیا یہ تھے اس سبب کے سوالات کی جوابات مرکزی خیال اور مصنف کا تارف مختصر سوالات کی ذریعے جو اس کی خالی جگہ پور ہیں اور مناسب لفظ کے استعمال کر کے آپ نے جو فکرات مکمل کرنے ہیں وہ آپ کا بک کیوں پر ہی کام جائے گا ہومورڈ ٹاسک ہے آپ کا آپ نے بک کیوں پر ہی منشن کرنا ہے جہاں رہیں خوش موسیقی موسیقی